جی اسلام علیکم دوستو کبوتربازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اسکر دوستو جیسے کافی دنوں سے آپ لوگ ایک جوانا وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کو جوانا وہ مادی کی نسل بنانی جوانا وہ سکھائی جائے تو نارکی نسل کیسے بناتے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا آج آپ کو جوانا وہ مادی کی نسل یہ دوستو آپ دیکھ سکتے جنون کبوتر ہے بابا عبدالستار صاحب اللہ علیہ وسلم سے بنے کبوتر ہے یہ آپ ان کی آنکھا شو کر لیے مادی کی میں نے سیلیکشن کیا اور اس کے میں نے دو نرو سے بچے لے جگو اور ان بچوں کو اب کراس کرنا ہے تو پھر اس مادی کی نسل بنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس مادی کی نسل بنانی ہے میں نے تو سب سے پہلے میں آپ اس کا شو کر لیں ذرا اوپر گرے تھوڑا سا مادی کی پر ہوگا شو کر لیں تھوڑا سا اوپر گر لیں آپ شو کر لیں ٹھیک ہے پھر آگے دکھاتا ہوں آپ کو کہ میں نے آگے مادی سے جانا وہ کیا نسل بنانی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مادہ ٹھیک ہے اس مادہ کی میں نے سیلیکشن کرنی ہے اور یہ دوسرا پر بھی اس کا ذرا دیکھ لیں مادہ بس وہ مادہ پا رہا ہے مطلب انڈوں پہ آئی ہوئی اس لیے تنگ ہوئی ہوئی زیادہ دیکھا ہوں گا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرشر اس کے دیکھ لیں اس مادہ کی میں نے سیلیکشن کی ہے مادہ اس وقت دوستو بلکل انڈوں پہ تیار ہے تو میں اس کے ساتھ جو پہلے نر دکھایا تھا جی دوستو جو مادہ بھی آپ کو میں نے دکھائی ہے اس مادہ کی نسل میں نے بنانی ہے تو سب سے پہلے اس مادہ کو میں نے یہ نر دیا تھا ٹھیک ہے پہلے اس مادہ کو یہ نر دے ریا یہ بھی دیکھ لیں اب یہ کمگر بریڈ سے جو انہوں بلڈ لائن سے کبھتا رہا ہے میں نے سیلیکشن کی تھی جو پہلے آپ کو مادہ دکھائی ہے اس مادہ کی نسل بنانا تو اس مادہ کی نسل بسکلی اس کا جو انہوں وہ فارمولا میں آپ کو بتا دے تو کہ ایک مادہ لیئے اس کے ساتھ دو اچھے نر لگائے ہیں یہ دونوں نر میں آپ کو دکھاتا دونوں کمگر بلڈ لائن سے میں نے سیلیکشن کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر کی آنکھ کے جو وہ آپ کھور کر سکتے ہیں اس کی آنکھ میں دیکھ لیں باریک تل سفید زمین کشادہ رنگ اور کشادہ آنکھ ہے باریک پلگ اور چونچ دیکھ لیں چونچ سے آنکھ کا فاصلہ دیکھ لیں یہ پہلا نر میں نے سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سوپر کریں یہ میں نے پہلا نر سیلیکٹ کیا آپ اس کا شو کر لیں یہ میرا ریزلٹیڈ کبوتر ہے مادہ بھی میری ریزلٹیڈ تھی اور یہ پہلا نر جانو میں نے سیلیکٹ کیا جو اس مادہ کے ساتھ لگایا اب یہ پروگ آپ شو کر لیں مادہ کے اور نر کے پروگوں میں مماثلہ کتنی زیادہ بہت قریب تری بلڈ لائن ہے ان دونوں کی آپ پر دیکھ سکتے ہیں اوریجنل جو کمگر کبوتر ہیں بابا ویل ستارسا والے ان میں سے یہ کبوتر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر اس کا یہ دیکھیں پروگ کی ترتیب دیکھ لیں یہ میں نے پہلا نر جانو ساتھ ساتھ شوک بھی کرتے ہیں اور یہ دن دیکھئے گا نر کے دوستو بلکل بندم ہے مکمل بندم ہے جسے ایک پر کی دن پر ایک پتے والی دن کہتے ہیں یہ وہ دن ہے یہ پنجوں کا بھی شوک کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا باریک نلی خوشک پنجے اس نر کے جس کی میں نے سیلیکشن کی ہے اب دوستو میں نے اس نر کے ساتھ جو مادہ پہلے والی لگائی تھی اس میں سے میں نے پہلے پٹھے کی سیلیکشن کی ہے اب آپ کو وہ پٹھا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی دوستو وہ مادی جو پہلے آپ کو میں نے دکھائی اور بعد میں جو نر آپ کو دکھایا اس دونوں کے ساتھ جانا وہ یہ پٹھا نکلا ہوا ہے ارجنل کمگر گبوتر اپنی اصل حالت میں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ساتھ اور دس سال کے کبوتر ہوتے ہیں پھر اپنا کلر تھوڑا سا چینج کرتے ہیں مطلب ڈارک ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ابھی جو میں نے آپ کو پہلے مادی دکھائی اور بعد میں کمگر نر دکھایا یہ اس جوڑے کا بچا ہے ٹھیک ہے اب میں نے بیسیکلی جو آج کا ٹاپک ہے جو میں نے سیلیکشن کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مادہ سے نسل کیسے بنایا جاتی ہے کیونکہ اکثر دوستو کو جانا وہ صرف مادہ ملتی ہے اس طرح کا نر نہیں ملتا تو میں نے یہ مادہ سے نسل بنانے کا فارمولا جو ہے جہاں یہ میرا کھلا چیلنج ہے جو مرضی استاد جو مرضی شاگر جو مرضی کبوتر پرور کبوتر باز جو فارمولا میں بتانے لگوں مادہ کو مادہ کی نسل بنانے کا دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا فارمولا نہیں ہے ایک مادہ سے نسل بنانے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے یہی طریقہ ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کبوتر پروری میں ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کی نسل بنائے جا سکے پہلے میں نے آپ کو جو مادہ آپ کو دکھائی تھی بابا جی والی بعد میں میں نے نر بھی دکھایا آپ کو کمگر اب یہ اس جوڑے کا جو پہلے مادہ دکھائی بعد میں جو کالا نر دکھایا آپ کو یہ ان دونوں کا بچہ یہ ذرا شوق کر لے پرو کا پر دیکھئے گا کیسے شتوڑے سوپر گلہ پر دیکھئے گا کیسے شاندار بنے ہوں پر رہا ہے اس کے یہ دیکھیں کیسے شاندار بار ہے پرو کی ترتیب بڑی عالی بھگل شگل سب کچھ بڑا شاندار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مشاہ اللہ یہ آپ شوق کریں دیکھیں کیسے شاندار بار ہے یہ جو پہلے مادہ دکھائی بعد میں آپ کو نر دکھایا یہ اس دونوں کا جانا وہ بچہ ہے اب یہ پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دم کا شوق کر لے جیگا دم بھی دیکھیں گا بلکل بندوں کیسے شاندار دم ہے اور یہ پنجوں کا شوق کر لے جیگا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی دوستو پھر میں نے یہ دوسرے نارکی سیلیکشن کی ہے یہ بھی کمگر بلڈ لائن سے ہے دوستو میں نے جو پہلے آپ کو کمگر مادہ دکھائی پھر اس کے بعد جو دوسرا ناروس مادہ کے ساتھ لگایا تو اب اس کا بچہ بھی آپ کو دکھا دیا اب یہ دوسرا نارک مگر جو میں آپ کو دکھانے لگو یہ دوستو شوق کیجئے گا یہ میرے شوق والے کبوتر ہے میرے دل کے قریب سب سے زیادہ یہی بلڈ لائن ہے جو آپ کو اس وقت کبوتر دکھا رہو یہ دوسرے کبوتر کی میں نے سیلیکشن کی ہے اس مادہ کے ساتھ کے ایک مادہ سے نسل کیسے بنای جاتی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرے نارکی آنک کبھی ذرا زومن کر کے دکھا دے تو یہ دوسرے نارکی آنک بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کیسی شاندار ہے باریک تیل سفید زمین کشادہ رنگ کشادہ آنکھ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو بلکل باریک پلک چونچ اور آنکھ جو اوریجنل دوستو کمگر کبوتر ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں اوریجنل جو کمگر کبوتر ہوتے ہیں ان کی یہ آنکھ ہوتی ہے یہ بھی میرا کھلا چیلنج ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بڑی گہری آنکھ والے کبوتر جو ہوتے ہیں کمگر کبوتر ان کو بھی میرا کھلا چیلنج ہے یہ جو آنکھ دکھا رہوں گے اصل اوریجنل اپنی اصل حالت میں جو کمگر کبوتر ہوں گے ان کی یہ آنکھ ہوگی موٹا سر ہوگا موٹی چونچ ہوگی یہ آنکھ ہوگی ان کی ٹھیک ہے دوستو جو ہنو وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری مادہ مطلب دوسرا نر جو دیا تھا اس مادہ کو یہ بھی آپ اس کے پرو کا شوق کر لیں دیکھیں کیسے شاندار پا رہا ہے یہ دوستو تقریباً ساتھ اٹھ دس سال کا کبوتر ہے میرا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کبوتروں کے پرو کی ترتیب دیکھیں کیسی شاندار ترتیب ہے بگل دیکھیں پورے سلارے کبوتر ہے کمگر کبوتر اوریجنل حالت میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اوریجنل حالت میں کمگر کبوتر ہے یہ دیکھ لیں پرو کی ترتیب دیکھیں کیسی شاندار پار بڑے شاندار کندہ بڑا شاندار اب دوستو میں نے جو دوسرا نر لیا ہے پہلے آپ کو مادہ دکھائی اس کے ساتھ جو پہلا نر دکھایا وہ آپ کو دکھایا پھر اس کے بعد دوستو یہ میں نے دوسرا نر جو انہوں وہ لیا ہے اب اس دوسرے نر کے ساتھ میں نے اسی مادہ کے ساتھ یہ آپ دم کا شوق کریں دوستو دیکھیں کیسی شاندار دم ہے یہ میرے دل کے قریب سب سے زیادہ جو کبوتر ہے وہ یہ والے ہیں کم اگر بلڈ لائن سے بابا عبدالستار صاحب یہ دیکھئے گا یہ دوستو پنجوں کا شوق کریں اب یہ دوستو جو میں نے اس نر سے جو پٹھی لیا ہے وہ آپ کو دیکھیں یہ دوستو جو دوسرا نر لیا تھا میں نے اس مادی کے ساتھ پہلی کے ساتھ لگایا یہ ان دونوں کی پٹھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپر گنے تھوڑا سا یہ ابھی کلیوں میں آئی یہ پٹھی جو پہلے میں نے آپ کو نر دکھایا پہلے مادہ دکھائی اس مادہ کا جو پہلے نر سے پٹھا لیا وہ بھی میں نے آپ دکھایا اب یہ اس دوسرے نر کے ساتھ میں نے یہ پٹھی لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ پرو میں آئے تو میں نے ان دونوں کا جوڑا لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آگے دوستو جانا وہ آپ یہ دیکھ لی جگہ کہ ان کی مادی جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کی نسل کیسے بنانی ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے یہ دوستو میں نے اب آپ کو جو پہلے بتایا تھا کہ ایک مادہ سے نسل کیسے لی جاتی ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو پہلی مادہ دکھائی آپ کو یہ اس مادہ کا اس مادہ سے پہلے نر کا جو پٹھا ہے ٹھیک ہے یہ اس پہلے نر کے ساتھ اس مادہ کا پہلا پٹھا ہے اور اب اسی مادہ سے جو آپ کو پہلے دکھائی تھی اسی مادہ کے اسی مادہ سے دوسرا نر جو میں نے لگایا تھا اس سے یہ پٹھی ہے اب میں ان دونوں کو جب کراس کروں گا ان دونوں کو آپس میں لگا دوں گا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان دونوں کو یہ پہلے ایک ہی مادہ سے پہلے نر کا پٹھا ہے ایک ہی مادہ سے دوسرے نر کے ساتھ یہ پٹھی ہے ان دونوں کو میں آپس میں لگاؤں گا تو یہ مادی کا نسل بن جائے گی یہ میری گارنٹی ہے یہ میرا چیلنج ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک مادہ کی ایک مادہ سے نسل بنانے کا جو طریقہ آپ کو دکھا دیا ہے اس کے علاوہ یہ دوستو میرا کھولا چیلنج ہے کبوتربازی کے رازو رموز کے پلیٹ فارم سے کہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ایک دفعہ پھر ریپس